اور اسی طرح جو سلام کیا ہے تو سلام کے الفاظ بھی سکھائیں سلام کے الفاظ بھی سکھائیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے عدیس نمبر 831 ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہو کر ہم سے فرمایا کہ اللہ سلام ہے وہ سلامتی دینے والا ہے وہ تم میں سے کوئی اگر نماز پڑھے تو یہ کہے کیا کہے وہ پورے کلمات سکھا پورے کے پورے کلمات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سکھ لائے اور یہ کئی حدیثوں میں آتے ہیں یہ مسلمیں بھی آتے ہیں اس کا معنی کیا ہے معنی اس کا بڑا اچھا معنی آتا ہے اس کا معنی اکثر مس کر جاتے ہیں تو معنی اس کا کیا آتا ہے کہ میری ساری جوانی بدنی اور مالی عبادت کیول اللہ کے لئے خالص ہیں سپسی اللہ کے لئے خالص ہیں کونسی یعنی جبان سے ہم جو پڑھ رہے ہیں جو بدن سے ہم اس میں شامل ہیں اور اسی طرح مالی یعنی ہم عبادت جو کر رہے ہیں فیساد اس میں خرچ کر رہے ہیں اللہ کے لئے خالص نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کے رحمتیں ہو اور سلامتی ہو اور برکتیں ہو اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو یعنی کتنی دوسروں پر بھی ان پر بھی سلامتی ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معابود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ کلمات ہم کو سکلائے گئے ہیں جو یہ صحیح بخاریز آتے ہیں تو یہ اس کے اندر سلام بھی آتا ہے تو یہ سلام بھیجنا ہوا اصل سلام بھیجنا کیا ہوا یہ بھیجنا ہوا اس کو کہتے ہیں سلام بھیجنا اس کو کھا جاتا ہے تو یہ سلام بھیجنا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کے بعد پھر کیا کریں نماز کے در یہ اطیعت پڑھ لیا اس کو درود بھیجنا تو یہ درود ویجنا سن ہو جاتا ہے تو باقی جو لگا لوگ جو سلام بھیجتے ہیں اپنے اپنے طریقے انہوں نے ازاد کیے تو اب اس پر بھیجتے ہیں تو مجھے اس میں تفصیلات رکھنے کی ضرورت نہیں یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی چیز ثابت ہے تو آپ کریں اس کا عجر سواب آپ کو نہیں ثابت ہے تو عجر سواب اس کا آپ کو نہیں من مانے طریقے سے کریں گے تو وہ سلام نہیں پہنچتا ہے اصل جو سلام ہے وہ یہ پہنچتا ہے تو جس نے جو اگر اس میں دوسرے طریقے سے بیشتا ہے تو اس کا جواب اس کو دینا ہے اور کیونکہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسا کام کرتا جو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ایک روایت ہم کو مل دی ہے وہ عائشہ رہی جنت اللہ کے پاس میں تین لوگ آئے پر آ کر کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ پورا قرآن نہیں پڑھا تم نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسی ہے اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو زیادہ گنے گار ہیں تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بکشے بکشا ہے جنت میں عالی مقام ہے تو ہم ایک نے کہا کہ میں نکاہی نہیں کروا ایک نے کہا کہ میں جو ہے ہمیسا نماز ہی پڑھتا رہوں گا ایک نکاہ میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا تو یہ بھی یہ تمام چیزیں انہوں نے کہی تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑھا سوتا بھی ہوں اور میں نے روزے بھی رکھے ہیں اور میں افطار بھی کرتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور جو اگر میری سنت سے راز کرے تو وہ ہم میں سے نہیں تو اگر کوئی چیز ہم اپنی طرف سے کریں گے تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہ امی سے نہیں ہے وہ امی سے نہیں کا معنی کیا ہے وہاں نے الگ الگ بتائیں کہ امی سے نہیں ہے تو مسلمانی نہیں یا امت میں اسے ہی نہیں اب کتنی بڑی وہ کتنی زیادہ والی بات ہو جائے گی کہ امت سے ہم خارج ہو جائے تو ہم کو اس کے اندر بیدت کرنے سے بچنا چاہیے